مہترم جناب مولانا خالص صحیف اللہ رحمانی صاحب مہترم جناب جعفر پاشا صاحب مہترم جناب مولانا محمد بانعیم صاحب انتہائی مہترم خواتین و حضرات مولانا کو یہی درخواست کرتے ہوئے دعوت دوں گا کہ جہیز کا تعلق یا بدائی کے دل کا تعلق اسراف سے ہے یا نہیں غیر قوم کی تخلیط سے ہے یا نہیں جسم فروشی سے ہے یا نہیں فتنے سے ہے یا نہیں ان بنیادوں پر مکمل شریعت کی روشنی میں میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں انتہائی عدو احترام سے مولانا خالص صحیف اللہ رحمانی صاحب سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ عَعْزَمَ النِّكَاحِ بَرَكَ عَيْسَرُهُ مَرُونَ وَقَالَ صلی اللہ علیہ وسلم اَن نِّكَاحِ مِنْ سُنَّتِ وَمَنْ غَبِبَ اَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي رسول اقضی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے اور جو میری سنت سے اور میرے طریقے سے ہٹ جائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ مسلمان گویا ایک طرح سے وہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ سب سے میریاری نکاح سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو جس نکاح میں جتنا کم خرچ کیا جائے گا وہ اتنے ہی زیادہ بابرکت نکاح ہوگا یہ دونوں حدیث ہیں عام طور پر جمعہ کے خطبے میں یہ نکاح کے خطبے میں بھی پیش کی جاتی ہیں اور یہ نکاح کا خطبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے جس کو خطبت التشابق دیا خطبت الحاجت کلام سے حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے اس میں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دنیا کے جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں نکاح کو ایک خالص دنیوی معاملہ سمجھا گیا ہے جیسے کہ خرید و فروغ کا معاملہ ہم کرتے ہیں ہم ایک مکان کے مالک ہیں کوئی چیز قرائے پر دیتے ہیں ملازمتوں کے مسائل ہیں لیکن ہماری شرکت میں نکاح کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جو معاملہ عبادتوں کا ہوتا ہے وہی معاملہ رسول عبدت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا بھی فرمایا ہے عبادتیں بعض وہ ہیں جو مسجد میں کی جاتی ہیں پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا واجب ہے احتقاف مسجد میں کرنا ہے نکاح کے بعدے میں حضور نے فرمایا آلن النکاح واجالوہ فی المساجد نکاح کا اعلان و اظہار ہونا چاہیے اور اس کو مسجد میں کیا جانا چاہیے اسی لئے امام غزال رحمت اللہ علیہ نے احیال علوم میں اور ہمارے فقہان فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نکاح کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اس کو مسجد میں کیا جائے جگہ کی سنت یہ ہے کہ اس کو مسجد ہی کیا جائے اسی طرح جو دوسرے معاملات ہیں اس میں کوئی وقت مستحب یا واجب وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے ایسا نہیں کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو تجارت کرنی ہے تو آپ زہر کے بعد کریں اور قرائے کا معاملہ طے کرنا ہے تو فجر کے بعد کریں یہ زیادہ بہتر وقت ہے لیکن حدیثوں کے روشنی میں ہمارے بہت سے شارہین حدیث نے لکھا ہے خاص کر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ نکاح جمعہ کے دن ہو اور اثر کے بعد ہو یہ وقت کی سنت ہو تو سنتیں ایسے معاملے سے عام طور پر متعلق ہوتی ہیں جو عبادت ہوتی ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جمعہ سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے عیدین کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ساتھ بھی خطبہ رکھا کہ جیسے عید کی نماز کے عبادت ہے اور جمعہ کی نماز کے عبادت ہے حج میں خطبے ہیں نماز استسقہ میں بعض فقہہ کے نزدیک خطبہ ہے نماز قصورت میں خطبہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نکاح کے ساتھ بھی خطبہ رکھا یعنی تمام معاملات حضور نے نکاح کے ساتھ وہ کیے ہیں جو عبادتوں کے اسی لئے ہمارے فقہہ نے شریعت کے احکام کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ وہ ہے جو خالصتن عبادت ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ تو بالکل حضور کے طریقے پر کرنا ضروری ہے آپ نے فرمایا سلو کما رہے تو بونی ہو سلی جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھنی آپ نے حج خاص طور پر اونٹنی پر فرمایا یہاں تک کہ تواف بھی اونٹنی پر فرمایا حالانکہ پیدل تواف کرنا افضل ہے تاکہ لوگ آپ کے حج کو دیکھ لیں آپ نے فرمایا خضوع انی مناسب اپنی مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لے دیکھ لیں کچھ معاملات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا تو ہر کام میں ضروری ہے لیکن وہ عبادت کے درجے میں نہیں ہیں جیسے آپ تجارت کرتے ہیں آپ ٹیکسی کرائے پڑھ لیتے ہیں آپ بھر کرائے پڑھ لیتے ہیں امانت و دیانت تو سب میں ضروری ہے لیکن یہ عبادت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے خطبہ دیں پھر کسی چیز کے خرید و فروف اس کا معاملہ تے کریں نکاح کو ہمارے فقہان ان دونوں کے بیچ میں رکھا ہے یہ معاملہ بھی ہے اور یہ ایک عبادت بھی ہے اب آپ اس حدیث کا مفہوم دیکھیں النکاح من سنتی ومن غغب ان سنتی فرائس مننی نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے انحراف کریں وہ ہم میں سے نہیں ہے ابھی آپ نے عشاء کی نماز چار رکھت پڑھی اگر امام صاحب کہتے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے عبادتوں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور عشاء کی نماز چار کے بجائے چھے رکھت پڑھ لیجئے آپ نماز پڑھنے کو تیار ہوتے ہیں اگر امام صاحب کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کے حالت میں ہوتا ہے تو آئیے آج جو ہم لوگ نماز پڑھیں تو ایک رکھت میں دو سجدوں کے بجائے تیسے سجدے کر لیں آپ اس کو قبول کریں گے نہیں کریں گے اگر زہر کی نماز میں امام صاحب نے کہا کہ صاحب روزے کی حالت ہے موسم بڑا سخت ہے آج آئیے زہر کی چار کے بجائے دو رکھتیں پڑھ لیتے ہیں آپ اسے گوارہ کریں گے نہیں کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز جو چیز سنت تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سے اور جس میں رنگ ہوئے عبادت کا اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی اب آپ اس حدیث کو دیکھئے نکاح میری سنت ہے نکاح میرا طریقہ ہے اور جس نے میرے طریقے سے انحراف کیا اس سے بے رغبتی کی اس طریقے سے ہٹ گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ ایک بنیادی حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کے پورے قانون کو حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں بیان جمعا کیا ہے کہ جیسے تم نماز میں حضور کی سنت کے تابع ہو جیسے روضہ حضور کے طریقے سے ہٹ کر نہیں رکھ سکتے اسی طرح تم نکاح کے معاملے میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رکھیں اور جو نکاح حضور کے طریقے کے مطابق ہوگا اس میں کامیابی ہو اگر فرض کیجئے کہ آپ نے نماز پڑھی بغیر وقوع کے نماز پڑھ لی آپ حالانکہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تھے لیکن میرے جیسے آدمی صاحب نے کہا کہ صاحب میں بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا کیا میرے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے ظاہر ہے میں فتوہ دوں گا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں حضور کے طریقے سے حق کر آپ نے نماز پڑھ لی تو اگر کوئی عالم کہے بھی دے کہ نماز ہو جائے گی تو اس نماز پر عجر و ثواب آپ کو حاصل نہیں کہ وہ نماز مقبول نہیں ہو اسی طرح حضور نے دوسری حدیث میں اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ دیکھو اگر تم نے نکاح اس طریقے سے ہٹ کر کیا اور کسی مفتی سے پوچھئے گا تو مفتی کہہ گا نکاح ہو گیا جب عجر و قبول ہو گیا نکاح منقد ہو گیا لیکن حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کی برکتیں اس میں حاصل نہیں جو نکاح سے اللہ ہر چیز کی برکت اس کی حیثیت کے لحاظ سے پیسوں کی برکت یہ ہے کہ پیسوں میں اضافہ ہو جائے صحت کی برکت جسم کی برکت یہ ہے کہ آدمی صحت مند رہے نکاح کی برکت یہ ہے کہ وہ نکاح میاں بیوی کے درمیان محبت کا دونوں خاندانوں کے درمیان الفت میں اضافہ کا صالح اولاد کا سبب بن جائے گی دیکھیں ہمارے فقہہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جمع کرتے ہیں یہ بھی ہمارے ہاں حدیث میں موجود ہے اور فقہہ نے لکھا ہے کہ سرما لگائیں تو اس کی سنت کیا ہوگا مسواق کریں تو کس طرف سے مسواق کو شروع کرنا چاہیے جوتا پہنے تو پہلے کس پاہ میں پہننا چاہیے آپ جانتے ہیں ساری چیزیں بتائی گئی لیکن آپ فقہ کی کتابوں کو دیکھیں نکاح کے باب میں نہ اس میں جہیز کا کہیں ذکر آپ کو ملے گا اور نہ کہیں بارات کا ذکر ملے گا یعنی لڑکے والوں کی طرف سے جو لوگ جاتے تھے اور لڑکے والوں کی طرف سے جو کھلائے رہتا ہے یہ دونوں لفظ آپ کو کہیں ملے گا نہیں یہ جہیز کا جو قرآنی قومیں تھیں اس میں اصل میں اس کا رواج تھا رومنوں کے ہاں اور ہمارے ملک ہندوستان میں ہندووں کے ہاں اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں بھی اور جو یورپ کی جو اصل تحزید رومن تحزید ان کے ہاں لیں کہ ان کے ہاں عورتوں کے لیے میراز کا کوئی تصور نہیں تھا آپ جانتے ہیں کہ انیسوی صدی کے اخیر میں یورپ کے ملکوں میں یہ قانون بنا کہ عورتوں کو بھی میراز ملنی چاہیے اس سے پہلے عورتوں کو میراز نہیں دی جاتے تھی قانونی طور اور ہمارے ہندوستان میں انیس سو چھپن میں قانون بنا کہ عورت بھی میراز کی حردار ہوگی ہندووں کے لیے ہندو کوٹ اور ہندو جو ہمارے قائدین تھے وہ اتنے سخت تھے کہ ڈاکٹر راجندر پرشاد جو صدر جمہوریہ تھے انہوں نے اس قانون پر دسخت کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہندووں کی یہ دوایت اور ان کے مذہب کی ہے اور ان کی تحضیب کے خلاف ہے تو جواہ اللہ نحروں نے ان کو سمجھایا کہ بحیثت صدر جمہوریہ اگر پارلیمنٹ قانون منظور کر چکی ہو تو آپ کو اختیار نہیں ہے دسخت نہ کرنے کا تو مجبور ہو کر انہوں نے دسخت کیا تو چونکہ ان کے ہاں عورتوں کے لئے نیراث کا تصور نہیں تھا اس لئے یہ تصور پیدا ہوا کہ جب بچی کھل سے جا رہی ہے تو اب اس کو کچھ دے دوا کر رسل کرنا تاکہ وہ بالکل محروم نہ ہو جائے کیونکہ عورتوں کو خود ایک پروپرٹی سمجھا جاتا تھا آپ قرآن میں دیکھئے زمانہ جاہلیت میں عربوں میں بھی عورت پروپرٹی سمجھی جاتی تھی سوتیلی ماں کو تقسین کر لیتے تھے بچے اسلام نے عورت کو باعثت مقام دیا اور حق مراث میں لازم ان عورت کا حق رکھا گیا بحیثیت بیٹی اور بحیثیت ماں اور بحیثیت بیوی وہ رشتدار جو زبیل فروض کہلاتے ہیں جو کسی صورت محروم نہیں ہو سکتے ان میں جہاں مرد ہیں ان میں ان عورتوں کو بھی رکھا گیا اور پھر اس کو اتنی ہے یہ قرآن نے کہا یہ اللہ کی قائم کیوئی حدے ہیں ان سے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کرتے یعنی اس وقت جو صورتحال ہے مطالبہ کیا جاتا ہے کبھی کھلے لفظوں میں اور کبھی مطالبہ کیا جاتا ہے دھکے چھپے لفظوں میں یہ اور تو کوئی مطالبہ نہیں ہے لیکن وہ ہمارے گھر میں فرج نہیں ہیں اور وہ کوئی قائدے کا فرگریچر نہیں ہے اور بچہ ملازمت کرتا ہے پورا سکھ داری باری اگر ہوتی تو سہولت ہوتی یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کے مطالبے کا تو یاد رکھئے اس کو قدیم فقہہ نے بھی لکھا ہے اور اس دور کی جتنے علماء ہیں سبوں نے اس بات کو لکھا ہے یہاں تک کہ مجموع قوانین اسلامی جو آل انڈیا مسلم پسل اللہ بورٹ کا اس میں بھی لکھا ہے کہ جہیز کا مطالبہ کرنا سراحتن کیا جائے یا بلواسطہ کیا جائے دعوت کا مطالبہ کرنا سراحتن کیا جائے بلواسطہ کیا جائے یہ شرع رشوت ہے اور رشوت کا حکم یہ ہے کہ رشوت کا لینا تو حرام ہے ہی اور اگر آدمی مجبور نہ ہو تو اس کا دینا بھی حرام ہے اور ایک تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دل میں یہ بات چھپی ہوئی ہے فلاں صاحب کیا شادی کر رہے ہیں رشتہ کر رہے ہیں اگر پانچ لاکھ نہیں تو دو لاکھ تو کہیں گے نہیں گئے کم سے کم اتنا تو دے دیں گے فقہ نے ایک اصول لکھا ہے المعروف عرفن کلمشروط شرطن اگر کسی بات کی شرط نہیں لگائی گی لیکن وہ چیز ایسے رواج کے درجے میں داخل ہو گئی ہو کہ شرط نہیں لگائیں کہ تب بھی وہ چیز ہم کو ملنی ہی ہے اور اس وقت وہ خیال آدمی کے دماغ میں ہو تو فقہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شرط لگانے کے درجے میں اس میں بھی وہی گناہ ہوگا جو شرط لگانے کے درجے میں آپ نے کسی کو پیسے دیئے قرض کے طور پر اور آپ نے زبان سے نہیں کہا کہ ہم اس پر دس فیصد زیادہ لیں گے لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ برابر سودی لیندین سودی قرض لیتے رہتے ہیں اگر ہم زبان سے نہیں کہیں گے تب بھی کچھ نکچ تو دیں گے اور انہوں نے بعد میں قرض واپس کرتے ہوئے کچھ اپنی طرف سے دے لیا تو اگر یہ چور آپ کے دل میں چھپا ہوا تھا فقہہ کہتے ہیں کہ وہ بھی حرام ہے وہ بھی روات حکم ہے تو اس لیے اس کو ہمارے معاشرے سے یہ جو جہیز کی رسم ہے یہ اس کو ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو بین مذہبی شادیاں ہو رہی ہیں خاص کر مسلمان جو غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں لڑکیاں کر رہی ہیں اس کے محرکات کیا رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادی طور پر دو محرک ہیں اس میں سب سے بڑا محرک جہیز جہیز کے لانت اور دوسرا محرک کوئی ایڈوکیشن اور اس میں ماں باپ کا اپنے بچیوں پر اور بچوں پر توجہ نہ دینا لیکن سب سے زیادہ جو یہ واقعات پیش آ رہے ہیں وہ پیش آ رہے ہیں جہیز کے لانت کی وجہ سے کہ ہمارے معاشرے میں بغیر جہیز کے لوگ رشتوں کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آر ایس ایس اور ڈی ایچ پی کے لوگوں کی بازابتہ مہم ہے اندوستان میں کہ ہم مسلمان گھرانوں سے لڑکیاں لائیں حالانکہ جہیز کا رواج ان کے آن بھی ہے لیکن مسلمان گھرانوں کی جو لڑکیاں ہیں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے معاشرے میں لائیں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک غلط خبر اخبارات میں مشہور کر دی گئی لب جہاد کی یعنی کہرالہ میں یہ منصوب کیا گیا ہے کہ مسلمان لڑکے جو ہے یہ لڑکی غیر مسلم لڑکیوں سے تعلق قائم کرتے ہیں اور اس کو ایک جہاد کا نام دیتے ہیں تو یہ اصل میں غیر مسلموں کا ذہن بنانے کیلئے کیا گیا تھا کیونکہ پہلے ہندو سماج دوسرے کاشٹ کی لڑکیوں کو قبول نہیں کرتا تھا لیکن اب بازابتہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں اب یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہیں اور ہم ایسے رسم و زواج کے ذریعے ان کے لئے موقع فراہم کرتے ہیں تو اس لئے یہ بہت بڑی زباداری ہے ہم سے ایک سوال یہاں یہ بھی رکھا گیا ہمارے سامنے کہ بعض دفعہ لڑکے خود آمادہ ہوتے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق نکاح کریں گے لیکن ان کے والدین اس کو قبول نہیں کرتے ہیں یہ تو واقع بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ والدین کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے بہو جو جہیز لے کر آتی ہے اس پر ان کے بیٹے اور بہو وہی اصل میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور ماں باپ قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں اور جہنم کا ایک اور سامان اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اصول متین فرما دیا لَا تَعْتَ لَمَخْلُوْقٍ فِي مَاسِيَةِ الْخَالِقِ کسی کا معاملہ ہو بشمول ماں باپ کے اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کے رضا مندی کو حاصل نہیں کہلا سکتا اور نکاح کا معاملہ تو ایسا ہے جس کو شریعت نے رکھا ہی ہے آقدین کی رضا مندی پر ماں باپ اس میں صرف مشورہ دے سکتا ہے رشتوں کے انتخاب میں بھی وہ لڑکے پر یا لڑکیوں پر کسی رشتے کو تھوپ نہیں سکتا ہے حضور نے حضرت فاطمہ سے اجازت لی تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پختف فرمایا آپ اس بات کو تیع کریں کہ ہم رضاکارانہ طور پر اپنے معاشرے میں ظلم کو دور کرنے کے لئے اور اپنے غریب بھائیوں کی مدد کے لئے ہم اس کا احتمام کریں گے کہ ہم نکاح کے دن لڑکی والوں کی طرف سے ہم کھانے کا تکلف نہیں کریں گے اور ہم جہیز کی نمائش نہیں کریں گے کم سے کم تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کردار آپ ادا کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں برائی کو دور کرنے کے لئے اور میں یہ ارز کروں گا فلکی صاحب سے کہ آپ لڑکیوں کے والد کے بجائے لڑکوں کے والد سے اس کام کو شروع کرائیں دیکھیں سارا فضلہ یہاں سے پیرا ہوتا ہے اگر لڑکے کے والدین یہ کہیں کہ صاحب ہم آپ کیا کھانا نہیں چاہتے آپ ہمیں بہت سے بہت تو آئس کریم کھلا دیجئے چاہے کھلا دیجئے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے ہم نہیں چاہیں گے اور ہم کو جو محصر آئے گا ہم ولیوں میں کھلائیں گے اور آپ اگر یہ کہہ دیں لڑکے والے کہ صاحب ہم کو کوئی جہیز نہ چاہیں ہمارے لئے آپ جہیز دیں یا جہیز نہ دیں ہم کو ایک اچھی لڑکی چاہیے اگر لڑکے والے اس کے لئے تیار ہو جائیں خود بخود معاشرہ سے یہ مسئلہ ختم ہوگا اگر لڑکی والے اپنی طرف سے اس بات کو کہیں اور شریعت کا سہارہ لیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اپنے بچاؤ کے لئے شریعت کا سہارہ لیتا ہے اور واقعی اثر لیا جاتا ہے کہ لڑکے کی شادی میں تو خود پیسے لے لیے اور جب لڑکی کی شادی کا وقت آیا تو وہاں شریعت موجود ہے ظاہر ہے کہ جب شریعت کے ساتھ یہ دہرہ سلوک آپ کریں گے تو آپ کے بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا میں بہت ہی مبارک بات دیتا ہوں ہمارے جناب علیم الدین فلقی صاحب کو اور ان کے رفقہ کو میں کیا آپ سے بتاؤں آپ کو ہندوستان کے بارے میں معلوم ہوگا پنجاب ایسی ریاست ہے ابھی جو مردم شماری کی ریپورٹ آئی ہے سن دو ہزار کی کہ ایک ہزار لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کا تناسب چھ سو پانچ سات ایسی یعنی ساٹھ فیصد اور چالیس فیصد یہ لڑکوں کے مقابلوں میں لڑکیوں کی شرح پیدائش صرف ساٹھ فیصد واقع رہ گئی اور بحیثیت مجموعی پورے ہندوستان کی شرح پیدائش اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایک ہزار لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے پیدائش نو سو گیارہ یا بارہ ہے یہ ایک صورتحال کو پیدا ہو رہی ہے حالانکہ بیٹیاں ماباپ کو زیادہ محبوب ہوتی ہیں والدین کے زیادہ خدمت کرتی ہیں وفادار ہوتی ہیں کون نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں بیٹیاں ہوں یہ انہی رسوم کی وجہ سے یہ برائیوں کی وجہ سے اور ایسے ہی نکاح میں تاخیر کا مسئلہ ہے جو نکاح میں تاخیر ہوتی ہے حدیث میں ہے ابو دعوت کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے یا بیٹے کی نکاح میں تاخیر کی اور اس تاخیر کی وجہ سے وہ برائی منطلہ ہوئے تو جتنا گناہ ان پر ہے اتنہ ہی گناہ ان کے والدین پر ہے اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو یہ نکاح میں تاخیر یہ شرح پیدائش میں گمی یہ لڑکیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ چلا جانا یہ ہمارے سماج میں بد اخلاقیوں کا جنم لینا اگر آپ غور کریں گے تو ان سب میں ستر اسی فیصد اس کا سبب یہ صورتحال اس لئے یہ بڑی اچھی تحریک ہے میں تو فلکی صاحب سے کہوں گا کہ آپ صرف جلسوں پر اکتفاہ نہ کریں کیونکہ جب جلسہ ہوتا ہے کوئی بات کہی جاتی ہے اگر آپ ہم ایک مجمع میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کوئی بات کہی تو ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات ہمارے دائیں بائیں والوں کے لیے ہمارے لیے نہیں اس لئے جیسے ہمارے دعوت اور تبلیغ کی محنت ہوتی ہے انفرادی محنت اگر اس طرح آپ ایک دو تین آبیوں کا وحو بنا کر فردن فردن لوگوں سے ملے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے جس سے ملنے میں آپ کو کوئی حجاب دو کہ صاحب آپ کے تین بیٹے ہیں اور آپ کے دو بیٹیاں ہیں شریعت کا یہ حکم ہے ہم آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اپنی بچوں کے شادی کو آپ اس طریقے پر آپ اس کو انجام دیں اور اس میں آپ کی اور سماج کی بھلائی ہے آپ ان کو کنننز کریں ان کو آمادہ کریں بائیکارٹ کے بعد بہت اچھی لگتی ہے لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ عملا یہ بات کہاں تک چل سکتی ہے بہت سی رفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں اور وہ آپ کے شرکت آدمی شرکت کے بہت زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہیں لیکن جو انفراضی بات کی جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سزارہ پوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے لوگوں تک فردن فردن اس پیغام کو پہنچائیں اور ہماری مائے اور بہنیں اس میں اہم کردار ادا کریں تو انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے سزبرائے کو دور کر سکتے ہیں بہت شکر گزار ہو جناب فلکی صاحب کا اللہ تعالی ہم لوگوں کو شرکت کے دائرے میں زندگی گزارنے کے توفیق اتا فرمائے آج کے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جہیز آج کے زمانے میں نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب گھرانوں میں جو لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کا اٹھنا مشکل ہے اس میں یہی بات تھی کہ فضفر بیداد الدین کہ آپ کوئی بھی ہو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو دین والا جو ہے وہ غشی کو آپ قبول کیجئے باقی سب کو چھوڑ دیجئے پھر یہ جہیز یہ جوڑا یہ کفو کہے گا ہم آپ کے خلافے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنہ مشکل ہو جائے آج ہم نے زنہ کو آسان بنا دیا اور نکاح کو پہ در پہ مشکلوں میں ڈال دیا بدائی کا کھانا سوچیں جہیز سوچیں کہ اسلام میں کہاں سے شروع ہوا اور آج کا اسلام کہاں تک آیا ہے جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو اخلاقی اور دینی لحاظ سے تمہیں پسند آ جائے تو تم شادی کر دو اور جو شخص لوگوں سے مال میں اضافے کے لئے سوال کرتا ہے تو اس کا یہ سوال کرنا بروز قیامت اس کے چہرے پر کھروچے اور خراش کی صورت میں ہوگا یہاں پر مرد اپنے ہی ہاتھوں سے پھیک مانگ کر عورتوں کے زندگی اور عورتوں کے فاملی کا خون پی داتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوحی کے پیسے سے جہز منگوایا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں سسطم منا لیتے ہیں اولائی کا فی الادلین اللہ تعالیٰ ان کو زلیل کر کر رکھتے ہیں سیریس طریقے سے غور کریں یہ بہت بڑا گھنبیر مسئلہ ہے مسلمانوں کے لئے موسیقی